بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear Students بی آر سی اور کیڈٹ کالج کی تیاری کا سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے کلاس سکس کی میتیمیٹکس کے ایکسرسائز 3.4 کام نے قویسن نمبر 1 پڑھ لیا آج ہم لوگوں نے قویسن نمبر 2 پڑھنا ہے قویسن نمبر 2 میں ہم نے ایچ سی ایف معلوم کرنا ہے ہائیت کامن فیکٹر ایچ سی ایف آدے آزم معلوم کرنا ہے بزریہ تقسیم بائی ڈیویجن میتیڈ ایچ سی ایف بائی ڈیویجن میتیڈ آج ہم سیکھیں گے کہ ایچ سی ایف بائی ڈیویجن میتیڈ کیسے معلوم کیا جاتا ہے اب ایچ سی ایف معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کو دو یا دو سے زیادہ رقمیں دے دی جاتی ہے ان کا اپنے ایچ سی ایف آدے آزم معلوم کرنا ہے جب ہم division method کے ذریعے HCF معلوم کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ کو دو یا چار یا تین جتنے بھی رقمیں دے دی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی دو رقمیں آپ select کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم 42 اور 36 336 ان دو کو select کر لیتے ہیں تو ان میں جو رقم بڑی ہے اس کو اندر رکھ لیں اور جو رقم چھوٹی ہے اس کو باہر رکھ لیں اب جس طرح عام ہم تقسیم کرتے ہیں اسی طرح سے ہم تقسیم کریں گے اب ہم کہہ ہمارے پاس ہے 3 تو 3 جو ہے 42 سے چھوٹا ہے 3 کے ساتھ اس 3 کو بھی ملائیں گے 33 بن جائے گا 33 بھی اس رقم سے چھوٹی ہے تو ہم کیا کریں گے 6 کو بھی ملا لیں گے یعنی 336 336 اب 42 کو ہم ایسے ان سے کے ساتھ multiply کریں گے ایسے ان سے کے ساتھ multiply کریں گے ہمارے پاس 336 آئے 336 آئے اگر ہم 42 کو چیک کر لیتے ہیں 42 کو اگر ہم کیا کریں 8 کے ساتھ multiply کر لیں 8 2 are 16 8 2 are 16 sorry 1 کہہ رہی 8 4 are 32 32 پلس 1 33 3 تو مکمل تقسیم ہو گیا تو 42 کو ہم اگر 8 سے multiply کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 336 مکمل تقسیم ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے یا اس میں سے کوئی ایک رقم لینی ہے پھر کیونکہ یہ رقم بھی اس سے بڑی ہے اور یہ رقم بھی اس سے بڑی ہے تو جو بھی رقم لے لیں اس کو اندر رکھیں یہاں پہ جو باہر رقم ہے اسی کو باہر رکھیں واپس تو 231 ہم لے لیتے ہیں 231 اس کو تقسیم کر لیتے ہیں 42 پر تو 42 پر اسے ہم تقسیم کریں گے 42 کو اب دیکھیں 8 کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے 336 ہمیں چاہیے 231 231 تو ایسا کرتے ہیں 42 کو 5 کے ساتھ چک کر لیتے ہیں 5 2 10 1 1 کیری 5 4 اور 20 20 میں میند کرو 21 200 10 5 کے ساتھ آگیا 210 اور ہمیں چاہیے 231 تو اب دیکھیں اگر ہم 42 کو 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 6 2 12 1 کیری 6 4 6 4 24 24 24 میں 1 اور 25 5 252 تو 6 سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو اس رقم سے دیگر رقم سے بڑھ جاتا ہے 6 کا بارہ بڑھ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 5 یہاں پہ لکھیں اور 210 یہاں پہ ہم لکھیں گے اب 1 میں سے 0 مائنس ہوگا تو 1 3 میں سے اگر 1 مائنس ہو جائے تو 2 2 میں سے 2 مائنس ہو جائے یا کچھ نہیں باقی تو اس کو تھوڑا سا ایسے آگے بڑھا لو اس کو اس طرح سے کہنچو یہ جو باہر رقم ہے اس کو اندر رکھ لیو اب آپ کے پاس کوئسٹن کیا ہے اب آپ کے پاس ہے 42 divided by 21 یعنی 42 تقسیم 21 اب ہم نے 21 کوئسٹن سے ملٹیپلائی کرنا ہے کہ آپ کے پاس کیا آجائے 42 تو 21 کو اگر ہم 2 سے ملٹیپلائی کر لیں سوری 21 is 22 آر 4 تو 42 آ جاتا ہے تو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 42 مکمل تقسیم ہو گیا اب آپ کے پاس جو رقم بچ گئی ہے یعنی 300 99 جو رقم بچ گئی ہے اس کو اندر رکھ لیں 399 کو اندر رکھ لیا اور یہاں پہ جو رقم باہر تھی اس کو اس طرح سے باہر رکھ لیں 21 کو اب ہم نے 21 کو ایسے ان سے کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا 399 تو 21 کو اب دیکھیں ہم نے 42 تھا ٹھیک ہے تو اگر ہم 21 کو چاہ کریں 9 9 9 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے چک کر 6 2 12 اسی طرح اسی طرح 1 1 is 1 2 1 is 2 6 2 plus 1 3 and 1 plus 2 3 ہو گیا مزید کوئی رقم نہیں ہے تو یہ اکیس جو ہے یہ آپ کا کیا ہے ایچ سی ایف ہے یعنی ہائی ایسٹ کامن فیکٹر کیا ہے ٹوینٹی ون فارٹی ٹو ٹوہنڈرڈ اینڈ تھرٹی ون ٹری ہنڈرڈ اینڈ ترٹی سکس اور ٹری ہنڈرڈ اینڈ نائن کا ایچ سی ایف آدے آزم جو ہے وہ کیا ہے اکیس ہے تو اس طرح کے تمام کوئسٹنز اگر آپ نے ایچ ایچ سی ایف یعنی آدے آزم تقسیم کے طریقے سے معلوم کرنا ہو تو آپ کو جتنی بھی رقمیں دے دی جائیں یہی طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ سے پوچھا گیا ہو کہ آپ نے تقسیم کے طریقے سے اگر آپ سے آپ نے تقسیم کے طریقے سے معلوم کرنا ہے تینکس پر مائچنگ مائی ویڈیو اور ہن ڈیئر سٹوڈنٹس اگر اب تک آپ نے میرے چینل ولام یاسین اصنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو